حال دل کے اس کو سنائے حال دل کے اس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کے اس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کے اس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کے اس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائے کیوں کسی کے دل پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائے کیوں کسی کے دل پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے اور آپ سب کا تعرف آپ سب کا تعرف ایک شیر کہیں گے کوئی پوچھے کس مسلک سے تعلق ہے کون ہو اپنی پہچان تو کرواؤ تو کہہ دینا کہ میں غلامِ مصطفیہ ہوں یہ میری پہچان ہے 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 ہم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے اگر آپ میرے ساتھ ملکے کہہ دیں گے تو آلہ حضرت کی سنت ادا ہو جائے گی آلہ حضرت نے بھی فرمایا تھا کہ اس جلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگ دے تاجدار پھرتے ہیں اگر آپ کہہ دیں گے کہ میں غلامِ مصطفیہ ہوں تو خدا کی قسم آلہ حضرت بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے اور ان کی بھی سنت ادا ہو جائے گی اور ولیوں کی سنت ادا ہو جائے گی جنہوں نے غلامِ مصطفیہ سے نسبت ظاہر کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا سب ملکے میں مائک آپ کی طرف کروں گا دیکھتا ہوں کون شرماتا ہے اور کون محبت کے ساتھ کہتا ہے کہ میں غلامِ مصطفیہ ہوں یہ میری پیگے چاند ہے میں غلامِ مصطفیہ ہوں یہ میری پیگے چاند ہے میں غلامِ مصطفیہ ہوں یہ میری پیگے چاند ہے ہم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے یہ تو ہو سکتا نہیں یہ بات ممکن ہی نہیں شاعر نے کہا میں مان ہی نہیں سکتا یہ ہو سکتا ہی نہیں یہ بات ہی ممکن نہیں شاعر جی بات ایسی کیا ہے تو شاعر نے اتنے مان سے کہا اور اتنے یقین سے کہا ماشاءاللہ سعید مغل صاحب بھی ہمارے بڑے پیارے دوست شیف لائیں چلیں ان کے لئے میں ایک دفعہ پھر کہہ دیتا ہوں کیونکہ یہ بھی حضور کے غلام ہے کہ میں غلامِ مصطفیہ ہوں یہ میری تیغے چان ہے میں غلامِ مصطفیہ ہوں یہ میری تیغے چان ہے غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں کہ شام کے دربار میں باقیہ کربلا سناتے وقت سناتے وقت تھوڑی احتیاط کیا کریں صاحب تھوڑی احتیاط کیا کریں ہمارا یہ یقین ہے کہ اگر اپنی بہن اپنی ماں اپنی بیٹی کے سر پہ ہمارا وجود سلامت ہو تو کوئی ان کی طرف میلی نگاہ ڈال کے دیکھ نہیں سکتا اس لیے واقعہ کربلا سناتے وقت بہت احتیاط کیا کریں جہاں جہاں یہ ویڈیو دیکھی جائے وہ سمجھ لیں میری بات کہ میں یہ کیسے مان جاؤں کہ شام کے دربار میں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے یہ تو ہو سکتا نہیں یہ بات ممکن بھی نہیں کہ میرے گھر اعلام آئے میرے گھر اعلام آئے سب کا یہ آپ کے ہوتے ہوئے میرے گھر اعلام آئے آپ کے ہوتے ہوئے ہارے دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے درب پہ جائے کیوں کسی کے درب پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے ہوئے موسیقی